خودکش حملے میں کمیشنر سمید یارہ فراد حلاق اور متعدد زخمی مسلم اکثریتی افریقی ملک سومالیا میں ایک سرکاری دفتر پر خودکش حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں کمیشنر سمید یارہ فراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے عالمی خبرسائن ادارے کے مطابق سومالیا کے شہر مارکہ میں ایک سرکاری دفتر پر خودکش بمبار نے خودکش دھماکے سے اڑا دیا ہر طرف دھوا اور بارود کی بو پھیل گئی بغدر مچنے سے کئی لوگ کچھل کر زخمی ہو گئے امدادی کارموں کے دوران جائے وقوعہ سے پندرہ سے زائر افراد کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں یارہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہلاک ہونے والوں میں شہر کے میئر عبداللہ علی احمد اور ان کے محافظ بھی شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور کا نشانہ کمیشنر تھے جو سرکاری دفتر کی افتتائی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے یہ کمیشنر سمیت شدد پرسند تنظیموں کے خلاف کاروائیوں میں پیش پیش رہے ہیں خودکش حملے کی ذمہ داری شدد پرسند تنظیم شہاب نے قبول کی ہے جو درحرکومت موگا دیشوں کے سوا تمام بڑے شہروں پر قابض ہیں اور اپنی ٹکانوں سے نکر کر درحرکومت پر حملہ کرتے رہے ہیں موسیقی